ایڈی نے ویڈیشہ میں مارا ہے چھاپا نندوانہ میں رہنے والے گورب جوہری کے گھر پر جانچ پڑتال چل رہی ہے سورب جوہری کے گھر پر جانچ پڑتال کا یہ پورا معاملہ ہے بتا دے چار واہنوں کے ذریعے ویبھاگ کی عدکاری ویڈیشہ پہنچے کلکاتا اور بھوپال کی ٹیم کے صدر سے جانچ پڑتال کر رہے ہیں جانچ کی سوچنا ملنے کے بعد بوتوالی پولس بھی نندوانہ پہنچی ہے اور بڑا خلاصہ ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے جانچ کر رہی ہے ٹیم اور کیمرے کے سامنے جانکاری دینے سے فلحال تو ٹیم نے منع کر دیا ہے رات بھر جانچ جاری رہنے کی بھی آشنکہ ہے سوٹروں کے حوالے سے اہم خبر آپ کو بتا دے ایڈی نے ویدیشہ میں چھاپے مار کاروائی کی ہے وہی نندوانہ میں رہنے والے گورب جوہری کے گھر پر جانچ کی جا رہی ہے گورب جوہری سورب جوہری کے گھر پر ایڈی جانچ پڑتال کر رہی ہے جانچ جو کر رہی ہے ٹیم اس کے سدسیوں نے کیمرے کے سامنے تو فلحال آنے سے منع کر دیا ہے کوئی جانکاری نہیں دیا ہے کن بندوں پر جانچ ہو رہی ہے پورے معاملے کی تفتیش آنے والے سمیں میں کھلا سا ہوگا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رات بھر جاری رہ سکتی ہے جانچ اور جانچ جب پوری ہو جائے گی اس کے بعد ہی ستھتیاں اسپسٹ ہو پائیں گی کہ کون کون سے وہ اہم پوائنٹ تھے کون کون سے وہ اہم بندوں تھے جسے لے کر یہ ٹیم یہاں پر پہنچی ہے جانچ کی جا رہی ہے جانچ کا پرنام کیا کچھ نکلے گا فلحال آنے والے سمیں میں اس ستھتیاں اسپسٹ ہوں گی لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کیمرے کے سامنے تو فلحال کسی بھی بات کو بتانے سے ٹیم نے بنا کیا ہے تو ایڈی کی ٹیم کولکاتا بھوپال کے ادھکاری یہاں پر یہ گاڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ گاڑیاں انہی ادھکاریوں کی ہیں جو کولکاتا سے پہنچے ہوئے ہیں اور بھوپال سے شاشکان زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے صحیح ہوگی ہمارے ساجڑ گئے شاشکان کتنے بجی یہ ٹیم پہنچی ہے اور کیا کچھ جانکاری اب تک بلکل جیسے ہی کچھ تصویریں صاف ہوں گی اس کے بعد اس سطحیاں سپسٹ ہو پائیں گی بہت بہت شکریہ شاشکان جانکاری کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے تو ایڈی آنے پرورتر نے دشالے کی ٹیم کے ادھکاری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دیر رات موسیقی